بسم اللہ الرحمن الرحیم راجطاری کا آپ سے مخاطب ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بیماروں کے ریلیٹڈ ہے جو مختلف بیماریوں پہ مختلف اذکار و قول اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے منگا کرو کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات دیکھتا ہے اس کے علاوہ اتشاد ہوتا ہے اللہ پر حرمتے ہیں یا والدین کے لئے دوارا ہے بڑے پے میں ان کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دوائیں مانگتے ہیں آپ کو مانگا کریں والدین کے بڑے پے کے لئے حضرت علی نے فرمایا کہ جو تمہاری خموشی سے تمہاری تقلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اذار کرنا صرف لحظوں کو ضائع کرنا ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیں میری عمد جب تک اس حرم مقدس کا پورا اعترام کرتی رہے گی اور اس کی خرمت و تعظیم کا حق ادا کرتی رہے گی خریت سے رہے گی اور جب اس میں یہ بات باقی نہ رہے گی برباد ہو جائے گی اشترانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے جو مومن لگتار بیمار رہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے بیماری کے وجہ سے ہونے والی تقلیف پر آخرت میں بہت زیادہ اجد و سواب ملتا ہے خاضر بیماری سے شفاق کے لیے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے چار مرتبہ سور فاتح پڑھے اور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا اس لئے بیماری کے لیے ان ایک شوائن و ایزا مرد دفعوا یا شفائن ترپت مجریز کے لیے شفاقی کے لیے آسان دم ہے یا سلام ہر نماز کے بعد اسم مبارک پڑھ کر کسی بھی مریض کو دم کریں انشاءاللہ مریض کو شفائی کاملا نصیب ہوگی یہ تھے وہ جو بیماری کے ریلیٹڈ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ پاک کے طرف سے کچھ اکامات تھے کہہ لیے